دوستو آپ کے سامنے یہ خبریں نکل کر آ رہی ہوں گی پندرہ جنوری سے سہارا انڈیا پیمنٹ دینا شروع کرے گا اس سے ریلیٹڈ نہ جانے کتنی خبریں آپ کو یوٹیوب چینل پر مل رہی ہوں گی تو دوستو ہم نے اس کا ریویو کیا کہ کیا ہے اس کوئی اپ ڈیٹ ہمارے سامنے نہیں آئی جس میں سہارا سموکا دوہزار بائیس کے اندر کوئی ایسا سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا ہو جس میں نویشکو کا پیسے ملنے کی کوئی ایسی اپ ڈیٹ ہمارے سامنے کسی بھی میڈیا چینل کے مادیم سے نہیں آئی اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں جیسے کی میں جاگرن ٹائم صاحب کے لیے کچھ اپ ڈیٹ لے کر آتا ہوں اس میں بھی ایک اپ ڈیٹ کل آئی تھی سہارا انڈیا کے نویشکو نے تھانے میں کیا پردسن تو بھائی اگر پیسہ ملنا ہے تو لوگ یہ پردسن کیوں کر رہے ہیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے امرو جالہ میں چار دن پہلے آئی تھی کہ سہارا انڈیا نویشکو کی نئی لوٹا رہے راسی جنتہ بنا رہی ہے دباؤ کمپنی کے فیلڈ ورکروں کی آچی کا وہاں پر ڈالی گئی تو دوستو یہ سپریم کورٹ کی کچھ دھنے پردسن کی یہ سب اپ ڈیٹیں ہمارے پاس آتی ہیں نیوز ایٹین سے بھی ہمارے پاس نیوز آتی ہے اس میں بھی پانچ دن پہلے لکھناوں کی آئی تھی ایک خبر سہارا اور پلس کے یعنی کہ سہارا اور پلس گروپ جو ہے پی اے سی ایل انڈیا لیمٹیڈ کے خلاف اتری کانگریس لوگوں کا پیسہ واپس دلانے کے لیے کھولا مورچا یہی اس وقت ہمارے سامنے کانگریس پارٹی اور آپ پارٹی کی یہ نیوز آتی رہتی ہیں اور امر اجالہ میں بھی ایک ہفتے پہلے بتایا گیا تھا کہ بھیوانی میں سہارا انڈے کے چیئرمن سبروت رائے سہارا سعید چودہ کے خلاف دھوکہ دڑی کا کیس درج اور اس سے پہلے ایک ہفتے پہلے راج ایکسپریس ویف سائٹ سے میں خبر ملی تھی سہارا انڈے کے چیئرمن سبروت رائے سمیس چودہ کے خلاف کے درج تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ بیف سائٹوں پر ہمارے پاس جو بھی نیوز آتی ہیں بلکل جیئرمن اور ایک سی آتی ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا مر اجالہ میں بھی وہی نیوز آئی جو راج ایکسپریس نے دی جیسے کہ چینلوں کا ہوتا ہے معاملہ کہ ایک چینل پر جو چلا ہے سبھی چینلوں پر وہی چلا ہے اگر موڈی جی باسرن دے رہا ہے تو سب چینلوں پر موڈی جی کا ہی باسرن آپ کو دیکھے گا تو ایسے ہی یہ ہمارے پاس جو ویسوسنی ہے بیف سائٹ ہیں اور اکبار ہیں ان کے مادیم سے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے جین مین آتی ہے اور فیک نیوز کا ٹھپا ہمارے اپر لگا ہوا ہے تو دوستو ہمیں اس سے کوئی گریز نہیں کیونکہ ہم جو بھی نیوز لیتے ہیں اپنے گھر بنا کر نہیں بناتے اور جو بھی نیوز ہے آپ کو انہی بھی ویسوسنی ہے بیف سائٹوں پر اور جتنے بھی اکبار ہیں ان کے مادیموں سے آپ کے پاس لے کر آتے ہیں اور اتنے پر بھی اگر نیویشا کس طرح سے کہتے ہیں تو دوستو ہمیں اس بات کا کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ نیویشا کیسا نہیں کرتے کچھ آپس کے یہ یوٹیوب چینل ہوا رہے ہیں الٹی سی دی دوسرے کمنٹ میں برم پہلانے کے لیے ڈال دیتے ہیں تو اب سب ترہ کے لوگ ہیں لیکن پندرہ جنوری سے پیمنٹ اگر شروع ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے ہمیں بھی چھٹکارہ مل جائے گا ہم بھی رات دن آپ لوگوں کے نیوز پڑھ پڑھ کے پریسان ہے کیونکہ پیسہ ملنے رہا ہے اور ساری نیوز ایسی آ رہی ہیں جو نیویشاک سن سن کے پریسان ہو چکے کیونکہ پیسہ تو ملتا نہیں روز انہیں نئی خبر ملتی ہے کہ سارا شریف کی مسکلیں پھر بڑھ گئیں اب سارا سبروترہ ہے سہی چوالیس لوگوں کو گبن اور دھوکہ دھڑی کی ایف آئی آر ہو گئی تو دوستو یہ نیوزیں جو بھی ہمارے پاس آتی ہیں اس سے نیویشاک تھوڑے سے مطلب ایک طرح کے بور ہو چکے کہ پیسہ تو ملنے رہا ہے سارا کی خبریں آل تو فالتو کی ملنے ہیں اب دوستو اس بات کو ہم بھی جانتے ہیں کہ سنبھاوتہ اگر ایسی استیتی کسی کے سامنے بھی آ جاتی ہے کوئی بھی نیوشاک کا پیسہ نہیں ملا اور ہم اس کو روز اس سے ریلیٹڈ جو خبریں دیتے ہیں وہ اس کا پیسے ملنے کی کوئی وہاں پر نیوز ہی نہیں ملتی تو ایسی نیوزیں اکثر ہمارے پاس آتی ہیں تو وہ ہی ہم آپ کے پاس لے کر آتے ہیں لیکن دوستو پیسے ملنے کی جو یہ معاملہ اس وقت ہمارے سامنے نیوزوں کا آ رہا ہے یہ کیول اپنے سوارت کے لیے آپ لوگ کو جھوٹ بولنا ہے اور کچھ نہیں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ابھی ہمارے پاس نہیں آئی کوئی ایسی خبر ہمارے پاس نہیں آئی کہ پندرہ جنوری سے آپ لوگوں کو پیسہ ملنا سرو جائے گا ہم تو بھگوان کا سکر ادا کریں گا ہم اس بھگوان کا سکر ادا کریں گے اس اللہ کا گوٹ کا سکر ادا کریں گے سبھی نیوشگوں کا پیسہ مل جائے تو اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہمارا بھی یہ جو کام ہم نے آپ لوگوں کا سنبھال لکھا ہے اس کام سے ہمیں چھٹکارہ ملے اور بہت سیکڑو کمپنی ہے جو بند کر رکھی ہیں کوئی ایک سہارا ہی کمپنی نہیں ہے جو بند کر رکھی ہو تین لاکھ کمپنی ہے تین لاکھ کمپنیوں میں سے آپ لوگ کے نمیشک کچھ زیادہ ہیں کچھ پلس کے زیادہ ہیں کچھ ایسی سوسائٹی ہیں آدھر سے ہے فیوچر میکر جی اس طرح کی تمام بائیک بورڈ اگرہ بگرہ یہ تین لاکھ کمپنی ہیں جن کے نام ہم دوستو اگر آپ کو گنوانے پر آ جائیں تو ویڈیو ایک گھنٹے سے بھی زیادہ کی ہو جائیں گی کیونکہ تین لاکھ نام ہم آپ کو بتائیں گے تو تین لاکھ نام اور نہ تو آپ اتنی دیر تک ان کے نام سن سکیں گے نہ آپ کی یاد رہے گا ہم نے کیا آپ کو بتایا آپ نے کیا سنا تو دوستو یہ ویڈیو بنانا کا کوئی میرا پرپس نہیں تھا کوئی موڈ نہیں تھا کیونکہ میڈیا میں بس ایک ہی نیوز آئی تھی جو میں نے آپ کے لئے اب سے تین چار گھنٹے پہلے ڈال دی تھی وہ یہ ہی آئی تھی کہ یہ جو ایڈیو بھاگ ہے بھارت پرتی بھوتی نیامک بورڈ ہے ایڈیو بھاگ کے ایک عدیکاری ہیں نام تو میں بول گیا سنگ ہے کوئی سنگ نام سے انہوں نے جو ہے مطلب چھہ مہینے پہلے اپنی جو ان سے ریٹائرمنٹ ملتی اس کو چھہ مہینے پہلے لینا چاہ رہا ہے اور اٹکلے یہ لگائی جا رہی ہے کہ وہ یعنی کہ جو بھارت ایجنتہ پارٹی ہے جسے بیچے بھی کہتے ہیں اس میں وہ ٹکٹ لیں گے اور اس کے ٹکٹ سے وہ لڑیں گے تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کچھ ایسی رسوق دار اس بیجے پی پارٹی میں ٹکٹ لیتے آئے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ایک ویت منتری اب تو وہ سورک صدار گئے اگر آپ کو دھیان ہو تو میں آپ کو یاد دلا دوں ہم بات کر رہے ہیں ارون جی اٹلی کی جو پلس انڈیا لیمیٹریٹ کے ایڈوائزر تھے انہوں نے چودہ پندرہ سال تک اس کمپنی کا نمک کھایا یہاں دوستو ان کو مکہ کیا بولتے ہیں ان کو ویت منتری اسی لیے بنایا گیا کیونکہ انہوں نے ایک اتنے بڑے کبیر خزانے کا پتہ مہدی جی کو بتایا تھا اس پارٹی کو بتایا تھا کہ بھائی اتنا بڑا کبیر کا خزانہ چھپا پڑا ہے پلس انڈیا لیمیٹریٹ کے اوپر یہ جی اس کی کمی ہے انہوں نے سیدھا بتا دیا کہ بھائی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستیوگ میں راہان کے نابی میں امرت چھپا تھا وہ اس کے بھائی کو پتا تھا بھائی نے بتا دیا کہ بھائی اس کو رام اس کی نابی میں کو بیندر یوں مر جاگا نہیں تو اس کے تو سیر نکلتے رہیں گے تو دوستو اب گھر کا بھیدی لنکا ڈاوے یہ لنکا ڈاڑا کر اب یہ سمجھ رہا ہوں گے کہ کیسی لانڈری ہے یہ بی جی پی اس میں اچھی اچھی دھولائیاں ہو کر ساف ہو جاتے ہیں جن پہ بڑے بڑے اب آپ کو اگر میں بتا دوں دوستو بیڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ آپ کو دھیان ہوگا کہ ممتہ بنر جی اور یہ بی جی پی کا کیسا تانڈاؤ چلا اس میں جو ہے کیڈی سنگ یا دوستو جو کیڈی سنگ تھے انہوں نے چٹ فنڈ کمپنیوں کا وہاں بہت بڑا مکڑ جال پھیلا رکھا تھا اور اس کے سارے کروڑوں روپے کا گبن کیا تھا تو انہیں جیل بھی بھیج دیا گیا تھا تھوڑی بہت دنوں کے لیے تو پھر ان کو ٹکٹ بھی دیا جا رہا ہے ایسی کچھ مطلب جتنے بھی یہ داگی لوگ ہیں جنہوں نے ان بڑے بڑے جانچ ایجنسی اور بھی بھاگوں میں کام کر رکھے ہیں یا کچھ بڑے بڑے انہوں نے فروڈ کر رکھے ہیں وہ سب ان کی لانڈری میں دھل کر صاف ہو جاتے ہیں تو دوستو اب یہاں پر معاملہ غریب کے پیسہ کا ہے غریب کے پیسہ اگر غریب کو نہیں ملے گا تو اس کی آئے پڑے گی اب آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ارون جیٹلی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بری موت وہ مرا ہے اس کے جو ہے کینسر ہو کے اور کیڈنی بھی بدلی گئے اس کے بعد بھی وہ نہیں بچا یہ سب غریبوں کی ہائے غریبوں کی ہائے اسی کو لگتی ہے جو ان کا پیسہ کھا جاتا ہے یا کسی سے لٹوا دیتا ہے تو دوستو آج کی اپ ڈیٹ بس اسی لیے تھی آپ کو بتانا تھا کہ ابھی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آئی کہ جو سارا سبروترہ ہے پندرہ جنوری کو اپنا کبیر کا خجانہ باٹنے کھڑے ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی دوستو ہم آپ کے سم مکلے کا لے کر آئیں گے برم برانتیوں کی اپ ڈیٹوں میں دھیان ہٹائیے ان کو سبکرائب بھی مت کریے ان کی ویڈیو مت سنیے کیونکہ وہ آپ کو سیدھا سیدھا گمراہ کر رہے ہیں اب دوستو تھوڑی بہت تھمیل میں ہم سے بھی گلتی ہو جاتی پرین دیں گے پکی اور سچی دیں گے نیمیشکوں کو جھوٹ نہیں بولیں گے تمیل کی بات نہیں کرتے اس میں تو ہم بھائی کمپٹیسن میں رہتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو ملتا ہے پھر کسی نیشنل اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے یو آس خان کو دیں زازہ دھنی آباد جہن جہ وارت سائن آرہ دوستو